اس پر کیا آجن ہے کہ جو صبر اختیاری ہے مومن کا صبر جو ہے وہ صبر اختیاری ہے وہ اپنے فیصلے سے ملکہ ایک کیس پر کھڑا ہوتا ہے اور اس پر وہ جم کر دکھاتا ہے اور اس میں حمد، حوصلہ، استقامت بغرا کے سارے معانی ہوتی ہیں تو مسلمان کا یہ صبر ہے تو اب تین جو باتیں ان کے بارے میں بتائیں کہ نہ یہ اندر سے کھوکلے پڑے کیونکہ اصل کھوکلہ پر اندر کا ہوتا ہے کفر کی جو یورش ہوتی ہے کسی وقت وہ نظریاتی طور پر آپ کو چکا جون کر دیتی ہو کسی وقت اس کی پہنچ جائیں اور اس کے تیارے دیکھ کر ایک ہال آپ کے اندر پڑتا ہے تو نہ انہوں نے یہ کیا اور نہ انہوں نے میدان مالکے کے اندر کمزوری دکھائی اور نہ ہی انہوں نے ہمتھاری اور سرنڈر کیا تو ایسے ہی صبر یہ پورا ایک کیریکٹر بن گا ہمارے ہاں پورا ایک کیریکٹر بن گا ہم میں بھی چاہیے کہ کچھ تو فیصلہ کریں ہم اپنے زندگیوں کے لئے اللہ کے دین کو نصرت دینے کے حوالے سے کوئی تو اپنا کردار متاہین کر لیں کوئی تو پوزیشن لینے آپ ویسے دیکھیں گے ہم میں سے اکثر کی کوئی پوزیشن نہیں کوئی پوزیشن لے کر کھڑا ہوا یہ نہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ میں نے ہر حال میں اس درجے میں تو رہ کر ہی جانا ہے جنیاں سے یہاں پر تو کڑے ہی رہنا ہے تو صبر کی سیز پر کریں گی جب آپ نے پوزیشن ہی رہی سوچنے کی بات نہیں سوائے نماز روزے کہ اچھا ہم عام طور پر ہم ہیں میرے سمیت ہم لوگوں کے دین صرف نماز روزہ نہیں ہے اچھا بہت ساری خلقات کو بچاروں کا سمجھ ہی اتنی ہے کہ جن دین نماز روزہ ہے وہ کرتے ہیں بہت امید ہے اللہ انشاءاللہ ان کا قبول بھی کرے گا اچھا ہمیں سمجھ آگئی ہے ہم کہنے دین صرف نماز روزہ نہیں ہے لیکن عملن تو ہم بھی نماز روزے کے ہی ہیں کیا خیال ہے اب اترابی آئے گی تو بڑے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ بھی پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ ہوتے ہیں انشاءاللہ تحجنے بھی پڑھ لیں گے لیکن بھائی دین قبول و پہلو ہے کہ میرے دم سے اسلام سر اٹھائے جان میرے دم سے کفر بست ہو چاہے وہ بہت تھوڑا کیونکہ میں ایک فرد ہوں باراں تو کچھ بڑے اچھا پوزیشن ہم میں سے اکثر نے کوئی پوزیشن نہیں لے رکھی سبر کا تو سوال ہی نہیں سبر تو اس وقت ہوگا جب آپ نے اپنی ایک جگہ متعین کر لی ہوگی پھر آپ نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے حالات خراب نہیں میں نے یہ نہیں چھوڑنا کیا کچھ ہوگیا نہیں نہیں میں نے پھر بھی یہیں پر کیا نہیں کرنا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سبر کرنے والے تو باب کیا ہے دین کی اقامت کا باب کیا ہے دین کے لیے کفر سے جو ہے وہ ایک مارکہ لڑنے کا تو ایسے مارکہ لڑنے والے سبر کرنے والے علاقوں پسند ہیں اور یہ تو ان کی جو ہے وہ عملی حالت بتائی اب ہے ان کا اس مقام پر بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ایک معاملہ کہتے ہیں کہ ذکر کی جو بہترین مقامات ہیں اور دعا کے جو بہترین مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام مارکہ کا ہے مارکہ کے وقت اللہ آپ کی دعا بہت خبول کرتا ہے مارکہ کے وقت جو ہے آپ کا اللہ کو یاد کرنا اور ذکر کرنا بہت عالی عمل ہے اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر یہ جنگوں میں جو ہوتے ہیں نا وہ وہ ڈھول تاشید بلغم جو ہے نا وہ خالج من دیاریم بطرن و رعا الناس قرآن جی نے باقاعدہ منظر کھینچا ہے کہ جب یہ قریش کے لوگ جو ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کے لئے نا جب وہ نکل رہے تھے تو ہا 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 شور شرابہ ڈھول اور دکھانا دیکھو ہم کتنے تکڑے ہیں مطلب یہ ایک باقاعدہ طریقہ ہے اہل جاہلیت کا ان کے اندر ہوتا ہے اچھا ان کا کیا ہے ان کے سجدوں میں اور زیادہ خوشو آ جاتا ہے ان کی دعوں کے اندر اور زیادہ تضرر اور انابت جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کا نکل رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کی نصر ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ سے دی جاتی ہے ان کا کوئی سہارا اپنے بازوں پر نہیں ہوتا ان کے بازوں بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان کا سارے کا سارا توکل پہ ہے وہ اللہ رب نے زد پہ ہوتا ہے تو یہ بلکل ایک اور ہے مسلمانوں کا لڑنا ایک اور چیز ہے کافروں کا لڑنا بلکل ایک اور چیز ہے یہ جیسے میں نے بے یہ بلوم اہل علم کہتے ہیں یہ جنگوں غرہ کب آ بھی جاتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ نور جہان پر ہی سارا ہوتا ہے یہ سرد بیسرد کی جنگ میں یہ مسلمانوں کے وہ نہیں ہیں مسلمان تو اس موقع پر کہیں زیادہ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں پہلی بات دیکھئے ہیں پر کیا کیا کیے سب سے پہلے استغفار کیا ہے یا اللہ جو آج سے پہلے جو ہماری حالت رہی ہوگی سستی کی غفلت کی تجھ کو بھول جانے کی یا اللہ آج ہم سے توبہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مسلمان معاشرے کو جنگ در پیش ہو وہاں استغفار کی مناتی ہیں اجتماعی توبہ کی ہوں کیونکہ اللہ کی نسرت کی درخواستیں دینی ہیں ہم نے اللہ جو ہے اپنے نافرمانوں کو نسرت کیوں دے لیکن یہ ہے کہ نافرمان اگر ہم رہے بھی ہیں تو اس کا سادہ حال یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں اپنے نافرمانی والا سٹیٹس اللہ ہم سے ختم کر دے گا اور اپنے جو ہے عبادت گزاروں والا سٹیٹس ہم کو مل جائے گا پھر اس جنگ کا انشاءاللہ معاملہ اور ہو جائے گا تو سب سے پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف کو روح کرنا ہے کہ اللہ سے اور سب سے پہلا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے یہاں پر بھی اہل ایر نے کہا کہ عمل کا جو ہے نا کلائمیکس استغفار ہے یہ ایک مطلب اہل قلوب کے ہاں ایک کمال کی بات کیسے جاتی ہے کہتے ہیں ہر عبادت کا کلائمیکس استغفار کر مطلب ہے بہت زبردست بھی عبادت کر لی تو آخر یہ کہا کہ تیری بخشے چاہیے مطلب ہے میں نے کچھ کر دیا یہ عبودیت نہیں تو آپ دیکھیں نا جان وہ لے آئے اپنی جو کچھ مال ہوگا وہ اپنا لے آئے ہیں اپنے بیوی بچوں کو سب کو وہ چھوڑا ہے تقریبا یہ ہے کہ مشکل سے ہی اپنے بیوی بچوں کو دیکھے گا کون یہ کرتا ہے کس جات کے لیے ایک اللہ کو اتنا خوبصورت ہے یہ بندہ اتنا اللہ کو پسند آنے والا ہے یہ بندہ اچھا لیکن یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ڈر یہ ہے کہ اپنے اس عمل کو یہ کچھ سمجھ لیں اتنے زبدست عمل کو بھی اگر اس نے کچھ سمجھ لیا تو یہ خطر یہ خالد ہے اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے اخلاص کا بھی اصل اظہار ہے اخلاص یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی کیا اچھا دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ آپ جو صحیح عاشق ہوتا ہے وہ اپنی محبوبہ وہ آلہ سے آلہ چیز بھی پیش کرتا ہے نا تو اس کو کل یہ ہوتا ہے اس کو یہ پسند نہ جائے اچھا یہ ہے کہ نا میں نے یہ کیا ہے وہ بھار میں جائے وہ کہتے ہیں کہ اش کے دنیا میں انہوں کے عشق کے ہاں بھی یہ کوالیفائن نہیں کرتا ہے یہ بدبخت ایسا عاشق یہ سمجھے پتا ہے وہ میں نے کتنے کا خرید ہے تو وہ کہتے ہیں الٹے ہاتھ سے تھپڑ مارے گی وہ اس کو ملک ہے کہ پھل جانے جانے جانا پہا جائے تو وہ یہ ہی ہے کہ بہت بڑی سے بڑی چیز پیش کی جائے اور اس میں اصل میسیج یہ ہو کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ جو ہے نا بہت بڑی چیز پیش کی جائے یہ کچھ نہیں ہے تو ہونا چاہیے تو میں نہیں کر سکا ہوں تو بس تو مجھے معاف کرتے ہیں یہ جو کہتے ہیں یہ ہے تو اس وجہ سے استغفار جو ہے ہمارے ہاں تو یہ ایک بڑی 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 ہے نا رضی اللہ سے استغفار کہتے ہیں کلائمیٹ سے یہ وجہ ہے کہ نماز کے آخر میں جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا پوچھنے والا بھی سبحان اللہ کون ہے ابو بکر جو نبی صلی اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ نماز پڑھنے والا ہوگا اسمت میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علم نے شیئن اقول بھی بھی صلاح دی اللہ کے رسول مجھے کوئی شیئر عطا ہو جو میں اپنی نماز میں ہوں ابو بکر جیسے شخصیت مانگتی ہے تو پتہ نہیں بھی کیا ہوگا تو فرمایا کہ ہاں تم اپنی نماز کے اختیام پر کہا کرو اللہمینی ظلمتن نفسی ظلمان کثیرہ ملائی فرزنو اللہ انت فغفر لے تو یہ ابو بکر کو سکھا رہے ہیں نماز کے اختیام کو اتنی سا ریسج دے کر لیے تسبیحات کرنی وغیرہ وغیرہ اختیامی ہے تو ملک یہ ہے کہ اس میں احرین نے کہا کہ اس میں اثار یہ ہے خدا میں نے یہ جو کچھ بھی کیا تو اس سے انچا ہے کہ یہ اس کے لیے کچھ چیز ہو تو یہ میں نا مضمونہ کہتے ہیں نماز میں بھی روزوں کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نماز روزوں کے اختیام پر اپنے والیوں کو پیغام پہ جائے کرتے تھے کہ اپنے خطبوں میں جمعوں میں لوگوں سے کہو کہ کس رسے استغفار کرو کیونکہ عمل کا تاج جو ہے نا وہ استغفار عمل کا تاج استغفار ہے کہ یا اللہ بخش دے تو اس وجہ سے اب یہ بھی انہیں جان مالک سب کچھ لگا گیا شہادت کو ڈھونٹے پھر رہے ہیں اور اس وقت میں ازمان پر یہ ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا عَنْ قَالُمْ رَبَّا صرف اللہ سے بخشش ہی مارک دے اخدایا بس تو بخشش کر دے ہماری تو اس بخشش میں آپ کو بخش دے سب کچھ ہے ویسے بھی اگر اللہ آپ کو بخش دے تو پھر اس میں تو سب کچھ ہی آ گیا نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین تو پھر اس کے بعد آتی ہے اچھا تو یہ ایک ہے ضروب جو کہ تقصیر کے مہنے میں یہاں پر وَاسْرَافَنَا یہ جو ہم نے زیادتی کر دے یہ اس کے معاملے میں کئی جرس ہی جگہوں پر اپنی بہترین صرف جس کو استعمال کرنے کے باوجود بہت سے بھی جگہوں میں آپ اپنے ہن سے دیاوز بھی کر بیٹھتے ہیں تو خدا یا ملے بے ہماری بہت ساری ایسی غلطیوں کو اب تو ملے بے درست کر دے بخش دے مثبت اقدام تو پہلے آر کہتے ہیں رَبَّنَقْفِلْ لَنَا جُنُوبَنَا وَاسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا یہ ان کا اخلاص ہے وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور یہ ان کی ضرورت ہے ثبتْ اَقْدَامَنَا کہ اس مارکے کے اندر بھی ہمارے قطموں کو تو مضبوط فرما دے اور یہ جیس بھی اللہ سے ہی مانگنے کی ہے وَنصُرْنَا عَلَيُنْ قَوْمِ الْكَافِرِ اور کافر لوگوں پر ہماری نصرت کر دیں کہ جو نصرت ہے وہ ان کا مقصود ہے